بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو صحیح بقاری کی حدیث نمبر 4725 میں آیا ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے کہا نوف بقالی کہتا ہے جو کعب آبار کا رحیب تھا کہ جن موسیٰ کی خزر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل کے رسول موسیٰ کے علاوہ دوسرے ہیں یعنی موسیٰ بن میسیٰ بن افراسیم بن یوسف بن یاکوب ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا دشمن خدا نے غلط کہا مجھ سے ابی بن کعب نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعث سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم کسے ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کیا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے بتایا کہ دو دریاؤں فارس اور روم کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب میں ان تک کیسے پہنچ پاؤں گا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے ایک زمبیل میں رکھ لو وہ جہاں گم ہو جائے زندہ ہو کر دریاء میں کوچ جائے بس میرا وہ بندہ وحی ملے گا آپ نے مچھلی لی اور زمبیل میں رکھ کر روانہ ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشا بن نون بھی تھے جب یہ دونوں چٹان کے پاس آئے تو سر رکھ کر سو گئے ادھر مچھلی زمبیل میں دڑپی اور اس سے نکل گئی اور اس نے دریاء میں اپنا رستہ پا لیا مچھلی جہاں گری تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کی روانی کو روک دیا اور پانی ایک تاک کی طرح اس پر بن گیا یہ حال یوشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشا ان کو مچھلی کے مطالق بتانا بھول گئے اس لئے دن اور رات کا جو حصہ باقی تھا اس میں چلتے رہے دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اب کھانا لاؤ ہم کو سفر نے بہت تھکا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک نہیں تھکے تھے جب تک وہ اس مقام سے آگے نہ گزر چکے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اب ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس تھے تو مچھلی کے مطالق بتانا بھول گیا تھا اور صرف شیطانوں نے یاد رہنے نہیں دیا اس نے تو عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی نے تو دریاں میں اپنا راستہ لیا اور موسیٰ اور ان کے خادم کو مچھلی کا جو نشان پانی میں اب تک موجود تھا دیکھ کر تاجب ہوا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ دونوں حضرات پیچھے اسی راستہ سے لوٹے بیان کیا کہ دونوں حضرات پیچھے اپنے نقشہ قدم پر چلتے چلتے آخر اس چٹان تک پہنچ گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب خضر علیہ السلام کپڑے میں لپتے ہوئے وہاں بیٹھے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا خضر علیہ السلام نے کہا تم کون ہو تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ فرمایا کہ جی ہاں آپ کے پاس اس غرض سے حاضر ہوا ہوں تاکہ جو ہدایت کا علم آپ کو حاصل ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص علم ملا ہے جسے آپ نہیں جانتے اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے وہ میں نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو کسی چیز کے مطالق سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے مطالق بتا دوں گا اب یہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے اتنے میں ایک کشتی گزری انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں بھی اس پر سوار کر لیں کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کسی قرائعہ کے بغیر انہیں سوار کر لیا جب یہ دونوں کشتی پر بیٹھ کے تو خضر علیہ السلام نے کلہارے سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو خضر علیہ السلام سے کہا ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی قرائعہ کہ اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا اور آپ نے انہیں کی کشتی چیز ڈالی تاکہ سارے مصافر ڈوب جائیں بلا شبہ آپ نے یہ بڑا ناغوار کام کیا ہے خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں بھول گیا تھا اس پر مجھے معاف کر دیں اور میرے معاملے میں تنگی نہ کریں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر انہیں ٹوکا تھا راوی نے بیان کیا کہ اتنے میں ایک جڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں ایک مرتبہ اپنی چونچ ماری تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے اس سمندر کے پانی سے کم کیا ہے پھر یہ دونوں کشتی سے اتر گئے ابھی وہ سمندر کے کنارے چل ہی رہے تھے کہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے اس بچے کا سر اپنے ہاتھ میں دبایا اور اسے گردن سے اکھار دیا اور اس کی جان لے لی موسیٰ علیہ السلام اس پر بولے آپ نے ایک بے گناہ کی جان بغیر کسی جان کے بدلے کے لے لی یہ آپ نے بڑا ناپسند کام کیا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے سفیان بن ایینہ راویہ حدیث نے کہا اور یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ سکت تھا موسیٰ علیہ السلام نے آخر اس مرتبہ بھی معذرت کی کہ اگر میں نے اس کے بعد پھر آپ سے سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھئے گا آپ میرا بار بار عذر سن چکے ہیں اس کے بعد میرے لیے بھی عذر کا کوئی موقع نہ رہے گا پھر دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو لیکن انہوں نے مزبانی سے انکار کیا پھر انہیں بستی میں ایک دیوار دکھائی تھی جو بس گرنے ہی والی تھی بیان کیا کہ دیوار جھک رہی تھی خضر علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دیوار اپنے ہاتھ سے سیدھی کرتی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے یہاں ہم آئے اور ان سے کھانے کے لیے کہا لیکن انہوں نے ہماری مزبانی سے انکار کیا اگر آپ چاہتے تو دیوار کے اس سیدھا کرنے کے کام پر اجرت لے سکتے تھے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ نے سبر کیا ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اور واقعات ہم سے بیان کرتا سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباز رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تلاوت کرتے تھے جس میں خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی وجہ بیان کی ہے کہ کشتی والوں کے آگے ایک اور بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا اور اس کی بھی آپ تلاوت کرتے تھے کہ اور وہ غلام جس کی گردن خضر علیہ السلام نے توڑ دی تھی تو وہ اللہ کے علم میں کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے دوستو وہ تین کام جو حضرت خضر علیہ السلام نے کیے ان کی اصلیت قرآن پاک کی سورہ کحف میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمائی ہے کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح و سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجیز اور پریشان نہ کرتے اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ انعائد فرمائے دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے سبر نہ ہو سکا تو دوستو یہ تو تھا وہ واقعہ جس میں حضرت خزر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے اب ہم یہ جانیں گے کہ کیوں حضرت خزر علیہ السلام کا نام خزر ہوا تو دوستو صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہزار چار سو دو میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خزر علیہ السلام کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین جہاں سبزی کا نام بھی نہ تھا پر بیٹھے لیکن جوں ہی وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگی اور دوستو سنن نبی دعوت کی حدیث نمبر چار ہزار سات سو پانچ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لڑکا جسے خزر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا طبی طور پر کافر تھا اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا تو دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر